ایک ایجنڈا ہے اکھند بھارت کا کا وقت آ گیا ہوا ہے اور جب اکھند بھارت کی وہ بات کرتے ہیں تو پاکستان تو خیر اس کو لپیڈ میں آتے ہی ہے وہ اور آگے بھی جانا چاہتے ہیں اس سے یونکہ پاکستان کارن افورڈر is like that پاکستان کے ایک ٹی بی چینل پر اکھند بھارت کے سمدھ میں ہو رہی پرچرچہ کا کچھ انسونا ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بھارت کے پڑھان منتری نارندر موڈی اکھند بھارت کی پرکلپنا کرتے ہیں اکھند بھارت بھارت کے پرچین سمی کے ابھیبازیت صورت کو کہا جاتا ہے جس میں پاکستان افغانستان پاکستان بانگلہ دیش سرلنکا برما فائلینڈ آدھی دیش سامل تھے ان میں سے پاکستان اور بانگلہ دیش کو چھوڑ کر باقی دیش بھارت سے بہت پہلے ہی الگ ہو چکے ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا جنم بھارت سے 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 اکھند بھارت کے نام پر اپنے میں ملانے کی ساجیس نہ رچے آئیے سنتے ہیں اگر پاکستان اپنی مردی سوپ میں تھنکی سے لڑتا ہے تو پاکستان کے پاس چانس ہے کہ پاکستان اپنے مطابق اس چیزوں کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے اگر پاکستان یہ انتظار کرتا رہا اور جس طرح کہتے ہیں گوڈ بوائی سکوٹ بننے کا ہمیں بہت زیادہ شوق ہے اور ہم دنیا کے عمل کے ٹھیکتاری اپنے گلے میں ڈال کے بیٹھے رہے اس بہانے پر کہ ہمارے جو ایکنامک جب تک ہم ڈیویلیمنٹ نہیں ہوتی ہم نہیں کر سکتے تو آپ جب تک انظار کریں گے اس وقت تک بہت کچھ ہو چکا ہوا ہوگا بھارت کے پاس ہر قسم کا اصلہ موجود ایک طرح سے پاکستان کو اس سنٹر میں اگر آپ نکال دیا جائے خدا نخواستہ اس طرح اس میں سے آپ دیکھئے کہ دنیا کے ٹوٹل نقشہ جو ہے ڈیفرنٹ ہوگا سارا اس لیے پاکستان ٹارگٹ پہ ہے ہمیں فکر مند ہونے چاہیے وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اور دن ہر روز کے حساب سے آپ کو اس کی خبریں مل رہی ہیں اور میں بھی تواتر سے یہ دیکھتا ہوں کہ بھارت میں سوچ کیا چل رہی ہے ان کی ایک دو تیم بیان کو بت دیکھئے جو کہ بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں تواتر سے جو چیز انڈرلائن ہو رہی ہے نا ان کے جنرل سیکرٹری نے کہا ہے کہ اب اکھنڈ بھارت بنانے کا وقت آ گیا ہوا ہے اور جب اکھنڈ بھارت کی وہ بات کرتے ہیں تو پاکستان تو خیر اس کو لپیٹ میں آتے ہی ہے وہ اور آگے بھی جانا چاہتے ہیں اس سے تو تیار تو وہ ہیں تیاری کر بھی رہے ہیں اور وہ اپنی قوم کو ایک کچھ نہ میکلومینیوس میں ابتلاک کر دیا انہیں کہ ہم ایک بہت بڑی قوم ہیں ہم ایک بہت طاقتر قوم ہیں ہم اس خطے کے بادشاہ ہیں ہماری بات معنی میں رائیڈ تو انہیں کیا انسٹل ٹھیک ہے جی وہ انہیں جو اپنے قوم کے ذہن میں ڈال دیا ہے جس سے جس سے دیکھیں کہ پاکستان کی ہندووں کی اور مسلمانوں کی جو کوئی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہے ایک پرٹیکولر ایشو کے اوپر اس کو کسی طرح توڑا جائے بنیادی طور پر جو بانڈج ایک بن گیا ہے وہاں پہ مانورٹیز کا جس میں مسلمان بھی ہیں کرسٹین بھی ہیں دلید بھی اس کو توڑنا آج افغانستان میں اگر اٹیک ہوا ہے ایک افغان فورسز کا اور طالبان کا جو کلیش ہوا ہے قندار کے اوپر وہ کس نے کرایا گا وہ طالبان نہیں کریں گے وہ عبداللہ عبداللہ اور عبداللہ عشف غنی جو انڈیا کے پی رول پہ نہیں چاہتے کہ یہ پورے ہفتے جو ہے وہ جگبندی جو ہے کامیاب ہو حالانکہ طالبان پہلے ساتھ عید کے اوپر تین دن کی جگبندی کامیاب کرتے ہیں بڑا مشکل ہے ایکپمنٹ لینا انڈیا کے پاس پہلے بھی ہم سے زیادہ ایکپمنٹ چائنا کو تو کافی ڈیل کر لیا اب دیکھیں ہم بات کریں انڈیا کی اور امریکن کلیشن کی آگے چاہیے اس وقت کرنا کیا ہے اس وقت اس کو چاہیے جو امریکن جو انڈیا امریکہ میں رہ رہے ہیں ان کا ووٹ چاہیے لاشٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہے جب اس نے کیا تھا تو وہ اڈیکشن سے پہلے اس نے کیا کہ اناؤنس کیا تھا کہ ہندوز اور مائی برادر سسٹرز اور آل دیکھ ابھی یہ تمام چیزیں جو پولٹیکلی کمبائن ہو کے آ رہی ہیں اور اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کو کوئی ہے اس وقت انڈیا کے اندر وہ کوئین موجود ہیں کہ وہ کسی ایسے وینچر کے اوپر جا سکے جو وینچر پاکستان انڈیا کی جنگ کی صورت میں اپیر اس میں ایک چیز اور اگر مباشر دے ایک ڈیویلمنٹ ہوئی ہے گریٹ برٹن میں جو شاید ہماری نظر سے نہیں گزری ایک مسلمان جو ان کا وزیر تھا اس کو اٹھا دیا گیا ہے ہم پہ چار ہندو جو سب سے امپورٹن وزارت نے ہے اس کو لے کے آگیا بورس جانسن ان چار میں سے تین ڈائی ہارڈ آر ایس ایس مودی برامہ زیادنظم کے لوگ ہیں ان کی سوچ وہ ہے چوتھا وہ کنورڈن کے ساتھ ہو جائے گا گریٹ برٹن اس خطے میں بڑا رول پلے کرتا ہے اور کرتا رہا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہے اور اس کو برگرٹ سے نکال کے امریکہ کا مقصد یہی تھا کہ یورپ کو کمزور کیا جائے برٹن کا اپنے ساتھ ملا کر جو باقی ان کے منصوبہ بندی اس میں کام کیا جائے یہ چیز ہمارے ذہن سے کبھی نکل لینے چاہیے کہ جب بھی کچھ ڈاؤن ہوں گے انگلینڈ کبھی پاکستان کے ساتھ نہیں آئے گا انگلینڈ پوری سپورٹ ان کے ساتھ ہوگی نمبر ٹو فرانس کو دیکھیں ان کے ساتھ سپورٹ ہوگی مودی صاحب نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور تواتر سے دیکھئے پرائم میسٹر ہمارے یہ بیان دے رہے ہیں دنیا کچھ چیز کا نوٹس لینا چاہیے کیونکہ پرائم میسٹر کا بیان ایسے بہمینی نہیں ہوتا ہے پرائم میسٹر پاکستان جب بولتے ہیں اور خاص تو اب جو سنجیدہ مسائل بھی جب وہ بات کرتے ہیں دنیا کو اس کی بات کا نوٹس لینا چاہیے کیونکہ جب کہہ رہا ہے کہ بھارت کچھ نہ کچھ کرے گا بھارت کچھ نہ کچھ کرے گا سب آپ کو سب آپ کو کرنا پڑے گا آپ کرنا پڑے گا اپنے اکھند بھارت کے سامتھ میں ایک پرچھر چا سنا اکھند بھارت میں آج کے افغانستان پاکستان تیبت بھوٹان میمار بنگلہ دے شرلنکا آدھی تو آتے ہی ہیں لیکن کالانتر میں بھارت کا سمراج آج کے ملے سیاں فلپس تھائیلینڈ دچن بیتنام کمبوڈیا انڈو نیسیا آدھی دیسوں میں بھی پہلا ہوا تھا سن اٹھارو سو پچھتر تک افغانستان پاکستان تیببت بھوٹان میمار بانگلہ دے سرلنکا بھارت کا ہی حصہ تھے لیکن اٹھارو سو سنتاون کی کرانتی کے پہچات بلٹری سمراہج کی نیو ہل گئی اور انہیں لگا کہ اتنے بڑے بھوہاگ کا دوہن ایک ہندر سے کرنا سمبھاؤ نہیں ہے ایک ایموں پھوٹ ڈالو ایموں ساسن کرو کی نیتی اپنا ہی لہو بھارت کو انیکا نیک چھوٹے چھوٹے حصوں میں بار دیا کیونکہ اتنا ہی نہیں یہاں بھی سرجیت کیا کہ کالانتر میں بھارت برس پونہ اکھنڈ نہ ہو سکے اگر کسی دھارمک پوجا پاٹ میں سامل ہوئے ہوں گے اور گوھر سے سنسکرٹ کا منترو چارن سنے ہوں گے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جمبو دیپ ہے بھارت کھنڈ ہے ارثہ جمبو دیپ کا بھارت ایک کھنڈ ہے جیسا کہ میں نے پورو میں جن دیشوں کے نام گینہ ہے وہ سارے جمبو دیپ میں ہی ارتھی تھے دھیرے دھیرے کالانتر میں ان دیشوں میں بٹوارہ ہوتا چلا گیا اور آج جہاں ہم لوگ ہیں اس کو بھارت کہا جاتا ہے ارثہ اب بھارت اس جمبو دیپ کا ایک کھنڈ بن کے رہ گیا ہے اور جو ننیندرموٹی پردھان منتری کی کلپنا ہے وہ پورن جمبو دیپ کو اپنے میں اکرتد کرنے کی کلپنا ہے اب بتاتے چلیں تھرڈ سینچوری بی سی میں چاڑکے نے پہلی بار اکھنڈ بھارت کی کلپنا کی تھی اور اس کے لیے اس نے چندگوپت مور کے کارکال میں کار بھی پرارم کر دیا تھا اور جو اصوک کے کارکال کے آتے آتے لگ بھگ پورا ہو چکا تھا کہ آج کے راجنیتک پرپیکچ میں ان سارے دیشوں کو اکرتد کر ایک یونائٹیڈ دیش بنانا سمبھو نہیں ہے لیکن بسودھے و کنٹومبکم ہم کی پریباسہ کو مانتے ہوئے ان سارے دیشوں سے بھائیچارے کا سمندھ بنائے جا سکتا ہے اور ان میں سے بہتیروں دیشوں کے ساتھ اچھے سمندھ ہمارے ہیں اور کیول پاکستان ہی ایک ایسا دیش ہے جو اس سے ڈرا رہتا ہے حالانکہ یہ ایک راجنیتک پرکلپنا ہے اور ہم اپنے پراشین گوروں کو یاد کر ایک ساتھ رہ سکتے ہیں ایک ساتھ مل کر آگے بھکاس کر سکتے ہیں اور گریبی اور بھکمری کے ساتھ لڑ بھی سکتے ہیں اور اگر یہ بلوک بھنا تو یہ پورے بھرسو میں یہ سب سے بڑا مجبوط بلوک ہوگا آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا آپ میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جب بھی کوئی نیا ویڈیو ڈالا جائے اس کی سوچنا ترمت آپ تک پہن جائے دھنیباد جائے ہند